بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں مرزا رسلان اور آپ دیکھیں مغزاست یوٹیوب چینل اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں آئی دوبارہ سے جو ہے دو سے تین دن بعد اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ورکنگ جو ہے وقاکول کے ارئے میں کافی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے میں نے کہا جو ہے آپ کو دو سے تین دن بعد دوبارہ سے اپ ڈیٹ کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے پتا چل سکے کہ کہاں تک پراغرس پہنچی ہے سب سے پہلے تو میں پول کے اوپر کا یہ پورشن آپ کو دکھا رہا ہوں میں سٹاپ کا جو ایریا ہے یہاں پر یہ میٹ کا سارا پورشن جو ہے یہ اس کو کھاٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر جو سپار لائنیں ڈالی جانی ہیں ان پر ورکنگ چل رہی ہے تو یہ سامنے آپ ٹرک دیکھ سکتے ہیں دو ٹرک جو کھڑے ہیں پچھلے تقریباً دس سے باروں دن کے اندر کا کھل پہ یہ تک جو ہے یہ پانچمہ حادثہ ہے یہاں پر کنٹینرز کا بھی ایک حادثہ ہوا پھر جو ہے ٹرک بھی گرے ہوئے تھے اور دو دن پہلے آئیل ٹینکر بھی نیچے کا ہوتا روڈ کی طرف جاتے ہو جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہر طرف جو ہے وہ خدائیاں کر دی گئیں لیکن ورکنگ جو ہے وہ کسی ایک پورشن پہ بھی جو ہے کا کھل میں مکمل نہیں کی جا سکے خدائی ار طرف کر دی گئے کہیں پہ کلپٹوں کے لیے اور کہیں پہ جو ہے لوپس کے لیے ورکنگ چل رہی ہے کہیں پہ سڑک جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ ار طرف کوئی نہ کوئی پورشن جو ہے وہ کھاڑا گیا ہے لیکن کوئی پراغرس فیلال کمپلیٹ ہونے کے طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی ورکنگ باقی ابھی پول کے اوپر جو ہے وہ گارڈرز بھی چاہ رہتے ہیں مزید جو کہ ابھی لانچ ہونے باقی ہیں جبکہ ابھی میں چل رہے ہیں پول کی طرف یہاں پر جو یہ لیفٹ سائٹ پہ پول ہے اس کا بھی بیریئر بھی ریڈی کیا جا رہا ہے اور اس کی ڈیکس لیفٹ جو ہے کافی حد تک ریڈی کی جا چکی ہیں جبکہ یہ گریڈنگ کا پروسس جو ہے وہ چل رہے پول کر آس کرتے جہاں پر یہ کندری لینز جو ہے وہ ڈالی جانی ہے ورکنگ وہاں پر ہو رہی ہے جبکہ یہاں سے ہی آگے چل کے ریور گارڈنگ کے جو بلکس ہم نے کا ایریا ہے جیپان روڈ انٹرپاس تک کا ایریا جو ہے وہ کنکریٹ کیا جا چکا ہے تو ابھی جس لائن کے اوپر ٹرافک چل رہی ہے یہ لائنیں بھی جو ہے دوبارہ سے اکھاڑی جانی ہیں جس طرح سے کافر میں اکھاڑی گئی ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے ان کو دوبارہ سے سپارٹ کیا جائے گا لیفٹ سیٹ کے اوپر جو ہے بیریئر بھی بنایا جا رہا ہے اس کے لیے شیٹرنگ چل رہی ہے لگائے جا رہے ہیں جبکہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں تو ورکنگ کر رہی ہے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر بنایا جا رہے ہیں سی ڈی اے نے پلین اوٹ کیا ہوئے جس طرح سے آپ کو قرال جوک سے آگے جو ہے اسلام آباد سیٹی تک جگہ جگہ پہ پہ دیسٹین بریج نظر آتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی پر جو ہے وہ ورکنگ چل رہی ہے ٹوٹل پوائنٹ سے چھے پر دیسٹین بریج جو ہے سارے پورشن میں بنایا جانے جو کہ کارکپل کے ایرے میں بھی ہوں گے اور وہ مختلف جو ہے وہ آگے سوان گارڈن ہو گیا پھر اس ایرے میں بھی انہیں آگے چل گئے پی ڈی ایرے کو گراس کر کے نیون انکراج کے ایرے میں کارکپل سٹارپ پھر ڈی ایچ اے کی جو پورشن ہے چاہیے گی انشاءاللہ تو کافی مطلب یہ بڑے پول ہوں گے پیٹسٹین کے لیے ان کے اوپر سے بائک بھی جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں گے کیونکہ یو ٹرن تو ہوگا نہیں اور بائک والی جو آئے روز مسئلہ بناتے ہیں ایکسیڈنٹ وائر آگا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو انٹرنس اور ایکزٹ جتنی بھی ہوگی وہ انٹرچینجز یا انڈر پاسس کے طرح ہی ہوگی یو ٹرن ہو یا چاہی جو بھی تو باقی انٹرنس تو ہی ہوگی لیکن یہ یو ٹرن اورا سسٹم جو ہے وہ ہتم ہو جائے گا سگنل فریز کو کیا جا رہے باقی کنگریڈ لین جو ہے وہ کافی سارے پورشن میں ڈال چکی تھی جبکہ ابھی میں جاپان روڈ انڈر پاس کے رئے میں جار ہوں یہاں پر آپ ڈسٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور کافی مسئلہ مسائل بنے ہوئے گاڑیوں والوں کے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بائیک والوں کے لیے کافی پریشانی بن جاتی ہے تو ٹھیکدار حضرات جو ہے وہ بھی بلکل یہ نہیں کرتے کہ یہاں پر پانی کا چھڑکاؤ جو ہے وہ اگر دن میں تین چار دفعہ کر دیا جائے تو شاید کوئی تھوڑی سی یہاں پر ٹیسٹ میں کمی ہو یہاں پر ڈرینز بھی ریڈی کی جا چکی ہیں پتروں کی مدد سے ہی یہ بنائی تھی یہ سائٹ کے اوپر جبکہ آگے سرویس روڈ کا پورشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سواں گارڈن اور ریور گارڈن کے بلکل باہر والے ایریے میں جو دی جا رہی ہے جس کو ڈائریکٹ جو ہے یہ کنیکٹ کیا جا رہا ہے انڈر پاس کے ساتھ اس پر بھی ورکنگ چل رہی ہے ٹرین ورک جو ہے وہ چل رہے ساتھ ساتھ ہر تھوڑ ہو رہے انشاءاللہ جلدی وہ بھی ساتھ ساتھ ہی انڈر پاس کے کمپلیٹ ہو جائے گی انڈر پاس کے جو پورشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو شٹنگ ساری ہٹائی جا چکی ہے اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کنکریٹ پیوینگ مشین نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں پر کنکریٹ کر رہی ہے کنکریٹ پیوینگ جو ہے وہ کلیر ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کو اس فالٹ کی جو نئے زیان کو بھی کلیر کیے جائے گا امید ہے کہ اسی ہفتے جو کہ یہ بھی چل رہے اس کے اندر ہی چل کے آگے انڈر پاس کا اوپر والا پورشن ہے اکسام آباد ایکسپریس بے گا وہ اوپن ہو جائے اور باقی جو نیچے والا پورشن ہے اس پر جو ہے وہ ورکنگ شروع ہو جائے گی انڈر پاس کا جتنا بھی اندر کلوٹ کا ایریا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تار جو ہے وہ ٹیمپرز آ رہی ہیں اور مکسچر جو ہے کرش سینڈ کا ڈالا جا رہا ہے اور آگے جو ہے وہ کرش بھی لائی جا رہی ہے جو کہ ڈال کے کمپیکٹ کی جائے گی مرکنگ ماشاءاللہ سے اس سارے پورشن میں کافی تیزی کے ساتھ چال رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی جب بھی میرا چکل لگا ہے یہاں پر ہر وقت جو ہے ایک سپیٹ کے ساتھ ورکنگ چاہ رہی ہوتی ہے اور ہر کنسٹرکشن کمپنی جو ہے ٹیم جتنی بھی لگی یہاں پر ہر مطلب محکمہ جو کہ چاہے وہ پیریر بنا رہا ہے کر بلاکس لگا رہا ہے یا پھر شولڈر پر ورکنگ کر رہے ہیں کوئی بھی مطلب ٹیم ہے وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کر رہی ہے اور آگے یہاں پر کر بلاکس جو لگانے کا سلسلہ ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے یہاں پر آپ کو بھی ائر کرش نظر آ رہی ہے جو کہ لگتار آ رہی ہے ٹیمپرز آ رہے ہیں اور یہاں پر لاکس جو ہے وہ لگتار انلوڈ کر رہے ہیں یہ والا پورشن بھی اسفارڈ جو ہے آنے والے دنوں میں کر دیا جائے گا دوسری سائٹ کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو آنے والے جو ہے ایک دن تک یا آج ہی میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی اپلوڈ کرتا تو میں نے ویڈیو جو ہے وہ کر لی ہے تو وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ایک جو پیٹسٹین بریج ہے وہ امیت ہے یہاں پر بھی بنائے جائے گا میرے بھی ان سے بات بھی نہیں تھے لگے نہیں کہ انفرمیشن نہیں مل سکی سارے پورشن پر جو ہے وہ پیٹسٹین بریج بنائے جانے جانے جاناں پر جو ہے وہ بسٹا بنائے جا رہے ہیں نیولین کریج کا ایریا جو ہے وہ آ چکا ہے اس ایریا میں بھی کافی ورکنگ ابھی رہتی ہے اور ابھی جس لائن کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ ساری بھی آپ دیکھ سکتے خراب ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ بنائے جانا ہے جبکہ گرینری کا جو ایریا ہے وہ سارا بھی جو ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے گا بندر بریج آ چکا ہے اور اس پر بھی ورکنگ کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی پیلرز جو ہیں وہ مکمل طور پر ریڈی کیے جا چکے ہیں پائلنگ پر بھی اس کی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ بارشیں کافی ہو رہی تھیں پھر پائل کیا ہے وغیرہ ریڈی ہوگی اس کے اوپر جو پیلرز ریڈی کیے گئے انشاءاللہ پیلرز کے اوپر جو باقی اس کی پرسس ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گا پیلرز کی جو شیٹنگ ہے وہ ریمیو کی جا جائے گا وہ بھی ابھی میں چل کے آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی ابھی یہ والا جو پل ہے اس کی بھی اسفارٹ دوبارہ سے ہونہ پاکی ہے اور اس کا بیریر بھی سارا ٹوٹا پھٹا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ریپیر کیا جائے گا اور یہ پل جو ہے واپس جانے کے لیے استعمال ہوگا خنہ پل ٹوارڈ زواد ٹرافک کیلئے تو ہیوی ٹرافک کا لوڈ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کنگریڈ لینڈ دی جاری ہے لیکن کنگریڈ لینڈ جو ہے وہ کافی جلدی خراب ہو جاتی ہے ایکسپریس فیہ پہ کیونکہ پی ڈیو ڈیو ڈی اور آگے گل برک کے ارئے میں جو کنگریڈ لیاز ڈالی گئی تھی ان کی کوئی حالت ہے ہی نہیں ابھی جو ہے وہ کافی خراب ہو چکے ہیں ابھی میں چل کے آپ کو اس پل کی کنڈیشن دکھا دے تو ہوں گے کہاں تک برکنگ پہنچی ہے تاکہ آپ کو ساری جو ہے وہ نظر آ سکیں کافی سارے دوست نراز ہو جاتے ہیں کہ آپ جلدی کرتے ہیں جلدی سی وجہ سے ہوتی ہے یا تو ویڈیو کی سٹرنگ کے لینڈ جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے یہ سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیلرز ہیں امکمل طور پر بنائی جا چکے ہیں اور شیٹرنگ جو ہے ان سے ہٹ چکی ہے تو ان کے اوپر جو ٹروزوں میں وہ ریڈی کیے جائیں گے پھر جو ہے اس کے اوپر گارڈرز بنا دیے جائیں گے لانچ کر دیے جائیں گے واقعی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پیلنگ یہ کمپلیٹ تھی اور یہ ایک ابارٹمنٹ جو ہے یہ ریڈی کی چلنی ہے انشاءاللہ جلدی اس پر بھی جو ہے سٹیل فکسنگ ہوگی یہاں پر بھی آپ کو جگہ جگہ بھی ڈیمپرز نظر آ رہے ہیں جو کہ کرش لاکر جو ہے وہ پہنچے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر ڈال کے کمپلیٹ کی جائے گی جو جو پورشن رہتا ہے اور یہ سامنے ایسفارٹ ورک جو ہے وہ چل رہا ہے اس وہاں گارڈن کی جو انٹرنس اور ایکزیٹ ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ورکنگ چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس سارے پورشن کو بھی جو ہے وہ ایسفارٹ کیا گیا ہے اور مزید جو ورکنگ رہتی ہے وہ بھی کر دی جائے گی جی نہ ٹون کی طرف سے ہنے والا جو ٹرافیک ہے ابھی اس کو کافی مشکل ہو رہی ہے نیبل انگریج سے ہو کے ان کو واپس آنا پڑ رہے اور اگر کوئی اس طرف جانا چاہے تو وہ یپان روڈ انڈر پاس کے ترور جا سکتے کیونکہ مین روڈ پر جو اس کی انٹرنس تھی وہ اس میں بیریئر بن چکا ہے تو جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے اس وجہ سے یہاں سے سے جو ہے وہ انٹری ختم ہو چکی ہے وہاں کے جتنی بھی رہائشیں ہیں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں کو اسلام آباد سٹی کی طرف جانا پڑے تو نیبل انگریج کا جو انٹرچینج کا ایریہ ہے وہ ان کو یوز کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ جاپان روڈ سوری پی ڈیوڈی انڈر پاس کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے اس کو لنک نہیں ہے اور ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پی ڈیوڈی انڈے یہ ریلوے لائن کے اوپر جو پلک نا جا رہا ہے اسلام آباد ایکسپریس بے کا وہ آ چکا ہے اس کے گارڈر سارے ریڈی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والے ایک سے ڈیڑھ کفتے کے اندر لانچ کیے جائیں گے ورکنگ جو ہے وہ اکتوبر تک امید کی جا رہی ہے کہ سارے پورشن میں کمپلیٹ ہو جائے گی سات کلومیٹر کا جو یہ ایریہ ہے جس میں ورکنگ چاہ رہی ہے انشاءاللہ اکتوبر تک جو ہے اس کو کمپلیٹ ہونا ہے ڈی ایچے کا جو پورشن ہے وہ تو کمپلیٹ ہے پہلے سے دو کلومیٹر کا کاک پل سے لے گیا کہ ٹی چوک کے ڈی ایچے کے جو انٹرچنجز ہو گئے اور واقعی بھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھے اور انشاءاللہ بھی آنے والے ویڈیوز میں بھی یہ دکھاؤں گا یہاں پر یہ جو دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں اس پل کے گارڈرز جہاں پہ لانچ کیے جائیں گے جائیں گے پائلنگ ہونے کے بعد تو اس کی سائیڈوں کا جتنا بھی ایریہ ہے وہ فل اپ کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کو جو ہے بھی روڈ کے برابر کیا جا رہا ہے سٹیل فکسنگ جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سائیڈ پیوینگ وال کے لیے ہو چکی ہے اور اوپر کا سارا ایریہ جو ہے وہ کلیر ہے سٹیل فکسنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اوپر کے پورشن میں والز بننے کے بعد جو گارڈرز انشاءاللہ لانچ کیے جائیں گے اور گارڈرز لانچ ہونے کے بعد ان سارے سٹیل کو جو ہے وہ فل آپ کر کے کنکریٹ کر کے جو ہے ہم کمر کر دیا جائے گا امید ہے آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ